بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نیو جاب لے کر رہا ہوں جو کہ فرنٹیر ورکس آرگنیزیشن میں جاب آئی ہوئے ہیں جس میں آپ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کونسی جاب آئی ہوئے ہیں کتنی جاب آئی ہوئے ہیں اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا واج کرنا اپنے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے فرس اف آل دوستو اس میں اسسٹنٹ منیجر کی جاب ہے اس میں کوالیفیکیشن جو آپ کے پاس ایم بی اے سپلائی چین کنٹریکٹ منیجمنٹ میں آپ کی یہ ڈیگری ہونی چاہیے اور نمبر آوی کنسیز دو ہیں اور تین سے پوائنٹ سالس میں ایکسپیرنس ہونا چاہیے اور لوکیشن جو ہے روالپنڈی میں آپ کو ہیر کر سکتے ہیں نیکسٹ دوسرے نمبر پہ اسسٹنٹ منیجر شیدول بی ایٹمز کی جاب ہے اس میں وان پوزٹ ہے اس میں کوالیفیکیشن بی ایم بی اے چین منیجمنٹ کنٹریکٹ منیجمنٹ آپ کی یہ ڈیگری ہونی چاہیے اور تین سے پانچ سالس میں بھی ایکسپیرنس ہونا چاہیے اور روالپنڈی میں آپ کو ہیر کر سکتے ہیں نیکسٹ جو جاب ہے پلیننگ انجینئر کی جاب ہے اس میں جو ہے کوالیفیکیشن بی اے سی سی ویل انجینئرنگ پی ایم پی میں آپ کی یہ ڈیگری ہونی چاہیے اور وان پوزٹ ہے اور آٹھ سے بارہ سالس میں ایکسپیرنس ہونا چاہیے اور لوکیشن جو ہے جہلہ میں آپ کو ہیر کر سکتے ہیں نیکسٹ بی ای ایم انجینئر کی جاب ہے اس میں بی ای سی ویل ویڈ پروفیشنسی این آٹو ڈسک ریوٹ میں آپ کی یہ ڈیگری ہونی چاہیے اور وان پوزٹ ہے اس کے لیے اور وان سے تین سالس میں ایکسپیرنس ہونا چاہیے اور کراچی میں آپ کو ہائر کر سکتے ہیں نیکسٹ اسسٹنٹ جونئر منیجر کی جاب ہے ایچ چائر کی جاب ہے اس میں ایم بی ایچ چھار میں آپ کی ڈگری ہونی چاہیے اور تین پوسٹ ہیں اس کیی ہے one سے تین سال اس میں experience require ہے اور پراوالپینڈی میں آپ کو hire کر سکتے ہیں نیست منیجر بیزنس development کی جاب ہے اس میں ایم بی اے بی بی اے مارکیٹنگ فینانس میں آپ کی یہ ڈگری ہونی چاہیے اور one پوسٹ ہے اور منیمrum دس سے پندرہ سال اس میں relevant experience ہونا چاہیے اور اس میں جو ہے تھائیلین ایم ٹو موٹر وے میں آپ کو ہائر کر سکتے ہیں نیکسٹ اسسٹنٹ منیجر انیونٹری کنٹرول ویئر ہاؤس کی جاب ہے اس میں ایم بی اے بی بی اے سپلائی چین لجسٹیکس میں آپ کی ڈگری ہونی چاہیے اور وان پوسٹ آئیس کے لیے اور مینیمم تین سے پانچ سال اس میں ریلیونٹ ایکسپیرنس ہونا چاہیے اور راولپینڈی میں آپ کو ہائر کر سکتے ہیں نیکسٹ ڈیپٹی منیجر اسمبلی لائن کی جاب ہے اس میں بی ای اینڈسٹریال الیکٹریکل الیکٹرانکس اور ٹیلیکم انجینرنگ میں آپ کی ڈگری ہونی چاہیے اور وان پوسٹ آئیس کے لیے مینیمم پانچ سے آٹھ سال اس میں ریلیونٹ ایکسپیرنس ہونا چاہیے اور راولپینڈی میں آپ کو ہائر کر سکتے ہیں نیکسٹ اسسٹنٹ منیجر پاور کی جاب ہے اس میں ایم ایس بی ای الیکٹریکل ویڈ میجر ان پاور میں آپ کی ڈگری ہونی چاہیے اور پانچ پوسٹ آئیس کے لیے اور مینیمم تین سے پانچ سار ریلیونٹ ایکسپیرنس ہونا چاہیے اور آل پاکستان کے لیے یہ پاکستان میں کسی بھی جگہ آپ کو ہائر کر سکتے ہیں نیکسٹ فائبر اپ ٹیکس سپیشلیسٹ کی جاب ہے اس میں ڈی اے ای ان ٹیلی کمیونکیشن ڈیپلومہ ہونا چاہیے ٹیلی کمیونکیشن میں اور دس پوسٹیں آئی ہوئے ہیں اس کے لیے اور مینیمم جو ہے ون یئر آپ ریلیونٹ ایکسپیرنس ہونا چاہیے اور آل پاکستان میں آپ کو کسی بھی پاکستان میں کسی بھی جگہ آپ کو ہائر کر سکتے ہیں نیکسٹ دوستو اس کی جو انسٹرکشن دی گئی ہیں اس کو آپ نے لازمی پار لینا ہے اور اس کی لاس ڈیٹ اپلائی کرنے کی بھی دی گئی ہے چھبیس دسمبر دوہزر بائیس ہے اور اس کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دوستو اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر ایک ویب سائٹ ٹائپ کرنی ہے ویب سائٹ کا نام ہے mycareer.fwo.com.p کے اس ویب سائٹ کو آپ نے سرچ کر لینا ہے سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی یہاں پر آنے کے بعد آپ نے جو ہے یہ دیکھ لینا ہے دوستو یہ جو جاب آئی ہوئے ہیں یہ دی گئی ہیں اس کی جو ڈیٹیل ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی جو ڈیٹیل ہے اس کی ساری انفرمیشن یہاں پر ڈسکرپشن بھی دیکھ سکتے ہیں کوالیفیکیشن سکل جو چاہیے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ایکسپیرینس جاب ڈیٹیل اور یہاں پر ساری ڈیٹیل آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے نیچے اپلائی نو کا اپشن بھی دیا گیا ہے آپ نے یہاں پر اپلائی نو کے اپشن پر کلک کر دینا ہے اسی طرح دوستو آپ ہر جاب کی جو ہے وہ ڈیٹیل یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہوں یہاں پر پروز جاب پر کلک کروں گا اور یہاں پر اس کی جو ڈیٹیل ہے ساری آ جائے گی اور یہاں پر اس کی ڈیٹیل دیکھنے کے بعد میں اپلائی نو کے اپشن پر کلک کر دوں گا یہاں پر آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کریئیٹ این اکاؤنٹ کا اپشن نیچے دیا ہوا ہے یہاں پر آپ نے اکاؤنٹ جو ہے کریئیٹ کر لینا ہے یہاں پر سب سے پہلے آپ نے انٹر یوار نیم لکھنا ہے اس کے بعد انٹر ای میل اپنا ای میل اڈریس لکھنا ہے اس کے بعد انٹر پاسفورٹ کرنا ہے اس کے بعد کنفارم پاسفورٹ آپ نے لے کر اس کے بعد سائن آپ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے سائن آپ کے اپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ یہ نیچے دیکھیں سائن ان کا اپشن دیا ہوا ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پر انٹر ای میل اپنا ای میل اڈریس وہی لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے انٹر پاسفار لے کے آپ نے سائن این کر لینا ہے سائن این کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں آنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بیفور پروسیڈنگ پلیز چیک یور ای میل فار ای ویریفیکیشن لینک ایف یو ڈیڈ نار ریسیف دا ای میل یہاں پر ای میل آپ کو آ جائے گا جب سائن این کریں گے تو آپ نے اس ای میل پر کلک کر کے جو ہے اپنی جو ہے پروفائل بنا لینے ہے اگر نہیں آرہا تو کلک یا ٹو ریکویسٹ آن آدھر یہاں پر کلک کے آپ جو ہے ریکویسٹ مزید بھیج سکتے ہیں فریش ویریفیکیشن لینک ہیز بین سینٹ ٹو یور ای میل اڈریس ای میل جو آپ دیں گے اس پر جو ہے ای میل آئے گا اور اس کو اپنے اوپن کر لانا ہے اور وہاں پر جا کے آپ نے یہاں پر جو ہے پروفائل بنانی ہے کمپلیٹ پروفائل بنا کے یہاں پر ریزیوم سی وی آپ نے اپلوڈ کر کے آپ نے یہاں پر اپلائی کرنا ہے اور اس طرح دوستو آپ کا جو ہے مکمل طور پر اپلائی ہو جائے گا دوستو یہ تھی جاب کہ آج کی نیو انفرمیشن مزید جاب کی ایسی انفرمیشن ڈیٹیل کے ساتھ آپ تک گزانہ پہنچتی رہے تو میرے چینل کو سبسکرائیب لازمی کر دیں اور بل بٹن کو بھی دبا دیں مجھے دیجئے جوزہ دوستو اللہ حافظ